بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پارٹ ٹو پہلے ہم پارٹ ون میں دیکھ رہے تھے کہ فوٹو سسٹم ٹو میں جیسے ہی لائٹ آتی ہے تو ایک الیکٹران ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور اس ایکسائٹڈ الیکٹران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایمین پروٹین الیکٹران دیتی ہے تو ایمین پروٹین اکسیڈائز ہو جاتی ہے اور یہ ایکٹ کرتی ہے ایز ریڈیوسنگ ایجنٹ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمین پروٹین کے پاس الیکٹران کیسے پورے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک دوسرا سٹیپ ہوتا ہے فوٹو لائسس آف وارٹر جو پودے وارٹر زمین سے لیتے ہیں تو اس کی فوٹو سنسز پراسیز میں یہ سپلیٹنگ کرتے ہیں اور یہ ریلیزڈ ہو جاتی ہے انٹو اکسیڈن یعنی جیسے ہی وارٹر سپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ لے لیتا ہے ایمین پروٹین اور اس کے جو پروٹون ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں لیومن میں لیومن تھیلکائٹ کا انر پورشن ہے اور جو اکسیڈن ہوتی ہے وہ دوسرے اکسیڈن ایٹم کے ساتھ مل کر اکسیڈن مالیکیول بنا دیتی ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وارٹر سپلیٹس ہو جاتا ہے انٹو ٹو ہیڈروجن ایڈ وان اکسیڈن میں جو ایمین پروٹین ہوتے ہیں وہ الیکٹران کو اٹریکٹ کرتی ہے اس کی اپنی الیکٹران کی کمی پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد جو پروٹون ہوتے ہیں وارمین رہ جاتے ہیں تھیلکائٹ میں یعنی لیومن میں اور جو اکسیڈن ہوتی ہے یہ دوسری اکسیڈن کے ساتھ جو دوسرا ایج ٹو او مالیکیول سپلیٹ ہوتے ہیں اس کے اکسیڈن کے ساتھ برنڈنگ کر کے او ٹو مالیکیول یعنی اکسیڈن بنا دیتی ہے اس کے بعد ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین جو الیکٹران اکسیڈ ہو چکا ہے وہ ایک چین کے ذریعے پاس ہوتا ہے یعنی یہ فیو فائٹین جو فسٹ الیکٹران کیریر ہے اس سے فورٹو سسٹم وان کے پاس جاتا ہے اور یہ جو روٹ فالو کرتا ہے اس کو کہہ دیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین تھرو ان الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ڈیٹ اس فالووینگ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں کیا ہوتا ہے پہلے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے فیو فائٹین کے بعد پلاسٹو کیو نون اسے ہم پی کیو بھی کہتے ہیں الیکٹران آر ایکسیپٹڈ بائی پی کیو یہ پی کیو جو ہوتا ہے یہ الیکٹران کو ایکسیپٹ کرتا ہے فرم فیو فائٹین اور یہ پی کیو ایس ٹو میں ریڈیوز ہو جاتا ہے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایس میں دو ایکٹران ہے اور دو پروٹان ہے یعنی یہ جو پی کیو پی کیو ایس ٹو میں ریڈیوز ہوا ہے تو اس کے لئے ہمیں دو الیکٹران اور دو پروٹان جوہر ہیں تو جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ تو ہمارے پاس فوٹو سسٹم ٹو سے آتے ہیں اور جو پروٹون ہوتے ہیں وہ یہ اسٹرومہ سے لیتا ہے پروٹون ایبزارب فرام اسٹرومہ پی کیوں ایچ ٹو کیا کرتا ہے یہ ڈونیٹس کرتا ہے الیکٹران ٹو سائٹو کروم یہ الیکٹران سائٹو کروم کو دے دیتا ہے سائٹو کروم کمپلیکس میں سائٹو کروم سائٹ بی سیکس اور سائٹ ایف یہ دو کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے ہی یہ الیکٹران ڈونیٹ کرتا ہے سائٹو کروم کو تو اس کے جو پروٹون ہوتے ہیں یہ لیومن میں چلے جاتے ہیں آئے تو یہ اسٹرومہ سے تھے لیکن یہ بعد میں لیومن کے پاس چلے جاتے ہیں وہی بات ہے کہ یہ لیومن میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہے سائٹو کروم بلاسٹو کی انہوں نے فیو فائٹین سے الیکٹران لے کر سائٹو کروم کو دی ہیں کمپوزڈ آف ٹو سائٹو کروم دو قسم کے سائٹو کروم ہوتے ہیں ایک ہے بی سیکس یا ایفی ایس پروٹین یا آئرن سلفر پروٹین جسے ہم کہتے ہیں اور دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے سائٹو کروم ایف ہمارے پاس جو کیو سائیکل ہوتا ہے جو پی کیو پی کیو ایچ ٹو میں ریڈیوسٹ ہوتا ہے تو اس کے پی کیو ایچ ٹو کے دو جو الیکٹران ہوتے ہیں ایک بی سیکس یعنی ایفی ایس سے ہوتا ہوا واپس چلا جاتا ہے اور دوسرا سائٹو کروم ایف سے ہوتا ہوا آگے پلاسٹو سیانین کے پاس چلا جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ دو کمپوننٹ ہیں ایک ہے ایفی ایس پروٹین اور دوسرا ہے سائٹو کروم ایف الیکٹران پلاسٹو کیونون سے سائٹو کروم کے پاس آتے ہیں اور سائٹو کروم ایف کے ذریعے الیکٹران پلاسٹو سیانین کے پاس آتے ہیں پلاسٹو سیانین یہ کپر کنٹیننگ پروٹین ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ فائنلی ڈونیٹ کرتا ہے الیکٹران ٹو پی ایس وان یہ الیکٹران آ رہے تھے پی ایس ٹو سے تو یہ ایک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے ذریعے پلاسٹر سیاینین تک پہنچ گئے پلاسٹر سیاینین کے پاس بیلٹی ہے کہ یہ ایک الیکٹران لے اور اسے آگے ٹرانسپر کر سکے یہ ہم دیکھ رہے تھے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ ایچ ٹو کی سپلیٹنگ ہوئی ہے اس سے او ٹو اور ایچ پرٹران یہ پیدا ہوئے یہ او ٹو تو بعد میں بنتا ہے کہ دو ایچ ٹو جب سپلیٹ رہوں گے تو او اور او مل کر ایچ ٹو بنائیں گے اور یہ الیکٹران جو ہوتے ہیں ایمن پروٹین لے لیتی ہے ایمن پروٹین والے الیکٹران پی ایس ٹو کی کمیگو پورا کر دیتے ہیں اور پی ایس ٹو والے الیکٹران جو ہیں وہ لائٹ پڑھنے پر ایکسائٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پی کیو لے کر اور دو پروٹان سٹرومہ سائٹ سے لے کر اس کو پی کیو ایچ ٹو میں ریڈیوسٹ کر دیتا ہے پی کیو ایچ ٹو کا ایک الیکٹران بی سی سے ہوتا ہوا واپس چلا جاتا ہے اور دوسرا الیکٹران ایف سے ہوتا ہوا پلاسٹو سیانین کے پاس چلا جاتا ہے پلاسٹو سیانین کے پاس ایبلٹی ہے کہ یہ ایک الیکٹران لے اور جو اس کے پروٹان ہوتے ہیں جو اس نے اسٹرومہ سے لے ہیں وہ تھیلکائٹ کی لیومن میں چلے جاتے ہیں اس کے جو پلاسٹو سیانین کے پاس الیکٹران ہے یہ فوٹو سسٹم ون کے الیکٹران جب لائٹ پڑھنے پر ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو ادھر ہول کریئٹ ہو جاتا ہے اس ہول کو پورا کرنے کے لیے پلاسٹو سیانین سے الیکٹران آتے ہیں اس کو آگے دیکھتے ہیں فوٹو فاسفور ایلیشن یعنی فارمیشن آف ایٹی پی ان دا پریزنس آف فوٹو مین لائٹ میں دیکھتے ہیں کہ سینس آف ایٹی پی دیو تو لائٹ ایلیشن یہی بات ہو گئی کہ فوٹو فاسفور ایلیشن جیسے ہی الیکٹران موو کرتے ہیں نیچے کی طرح ان دا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین جس طرح فیو فائٹین سے پلاسٹو سیانین کے پاس آتے ہیں یہ چین میں نیچے کی طرح مو کر رہے ہیں تو اس موقع پر ان کی جو انرجی ہوتی ہے گوز آن ڈیکریزنگ نیچے جاتے وقت یوز بائی تھیلیکائیڈ میمبرین یہ تھیلیکائیڈ میمبرین یوز کرتی ہے انرجی ٹو سینٹیس آئیز ایٹی پی یہ جو ڈیکریز ہوتے وقت اس کی جو انرجی ہوتی ہے پہلے وہ ہائر انرجی سٹیٹ پر ہوتے ہیں تو اس کے پاس بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے یہ الیکٹران یہ انرجی تھیلیکائیڈ میمبرین لے کر ایٹی پی سینسز میں استعمال کرتی ہے اگلے پارٹ میں نان سائیکلیک ایلیکٹران فلو کو جاری رکھتے ہوئے سائیکلیک ایلیکٹران فلو کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس لائٹ ریاکشن کا ڈاپ کریں گے بی کنید مجھون ڈاپ کریں گے ویڈاپ کریں گے مجھون ڈاپ کریں گے انجے ایلاقے ویڈاپ کریں گے